یہ بھی سوال لکھا ہے کہ آدمی کے مر جانے کے بعد چالیس میں چالیس میں تک ختم شریف کرانا کہتا ہے اکھٹے ہو کے مختلف لوگوں کا قرآن کریم پڑھنا کی سالِ ثواب کے لیے یہ شریعت میں کہیں ثابت نہیں مسئلہ یہی ہے ہمسی فقہا کیا ہر آدمی اپنے طور پر جتنا چاہے پڑھے جتنے اخلاف سے پڑھے گا وہ نفل کام میں یہی ہے کہ وہ اللہ کا قلب دلاتا ہے آدمی کو جتنا بھی زیادہ زیادہ وریاکاری سے محفوظ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لے کے اور بعد میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی بڑی یا چھوٹی شخصیت کے انتقال پہ سب لوگ دماؤ جاتے ہوں اور وہ قرآن پاس پڑھ کے سالِ ثواب کرتے ہوں ہاں کبھی ایسے استفاق سے ہو جائے کہ ایک آدمی آیا دعائے وہ تو الگ بات ہے باقی یہ چیزیں ثابت ہیں